بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامی سنوش ہے آپ کے لئے دعاوں کا حصوصیت اوپر احتمام کیا گیا ہے جو بحباتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے دیں انشاءاللہ حصوصیت اوپر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں جو عمل آپ کے حدمت میں لے کر حاصل ہوئی ہوں یہ ایک مشاہدے کی صورت میں ہے اور انشاءاللہ تعالی مشاہدہ بھی بتاؤں گی آپ کو سارا اور عمل کی ترتیب بھی سب سمجھا دوں گی اس عمل کا آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالی آپ کے پورے مہینے کی اخراجات غیبی مدد سے پورا کرے گا ایک ہاتون فرماتی ہے کہ میرے شوہر بلکل بہت زیادہ بیمار ہوگے اور کمانے کے قابل نہ رہے تو میرے شوہر نے کہا کہ میرے پاس صرف دو مہینے کا خرچہ ہے میں دو مہینے خرچہ چلا سکتا ہوں تو وہ ہاتون فرماتی ہیں کہ میں ایک اللہ والے کے پاس کہیں میرے علاقے میں رہتے تھے تو انہوں نے مجھے دو نفل کا ایک ایسا عمل دیا اور اکتالیس بار فورٹی ون ٹائمز ایک دعا پڑھنی تھی ان دو نفل کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میں یہ عمل کرتی ہوں ہر مہینے کی جو نوچندی اتوار ہوتی ہے یعنی ہر مہینے کی جو پہلی اتوار ہوتی ہے زہر کی نماز کے بعد یہ عمل کرتی ہوں اور کہتی ہے پورا مہینہ اللہ پاک جو ہے میری غیبی مدد کرتا ہے اب وہ ہاتون فرماتی ہیں کہ میرے تمام جو کزنز ہیں وہ سب باہر کے ممالک میں رہتے ہیں کوئی بیس تیس میرے کزنز ہیں تو وہ کہتی ہے ہر مہینے وہاں سے کوئی نہ کوئی مجھے سو یورو بھیج دیتا ہے کوئی سو ڈالر بھیج دیتا ہے کہتی میں نے کبھی نہیں مانگے کہتی بس ان دو نفل کی برکت سے جو ہے مجھے اتنے پیسے آ جاتے ہیں کہ وہ پاکستانی کتنے روپے بن جاتے ہیں اور وہ کہتی ہے ارام سے میرے مہینے کے سارے خراجات جو ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں تو وہ عمل جو کرتی ہیں وہ بزرگ نے جو عمل ان کو بتایا وہ کچھ اس طرح سے تھا بس اس میں یہ عمل کرنا ہے اور پھر سارا مہینہ اللہ پاک آپ کو سکھ سے دے گا آپ نے زہر کی نماز کے بعد پہلی اتوار کو چاند کی پہلی اتوار کو زہر کی نماز کے بعد دو رکت نفل پڑھنے ہیں حاجت کے جیسے عام طور پر پڑھے جاتے ہیں وہ آپ پڑھ لیں سلام پھیر لیں سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اکتالیس بار یعنی فورٹی ون ٹائمز آپ نے دعا پڑھنی ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم فالاخراتی حسنتم اقناعزابن نار فورٹی ون ٹائمز پڑھنی ہے پھر آپ نے دو رکت نفل اور حاجت کے پڑھنے ہیں اس کے بعد آپ نے اسی دعا کو ففٹی ون ٹائمز پڑھ لینا ہے اکاون بار ففٹی ون ٹائمز پہلے دو رکت نفل پڑھے اس کے بعد اکتالیس بار اس دعا کو پڑھا اب آپ نے دو رکت نفل اور حاجت کے پڑھنے ہیں پھر آپ نے اکاون بار اس دعا کو پڑھنا ہے پھر آپ نے دو رکت نفل حاجت کے پڑھنے ہیں یعنی ٹوٹل چھے نفل پڑھنے ہیں دو رکت نفل حاجت کے پڑھنے ہیں اس کے بعد آپ نے اکسٹھ مرتبہ یعنی سکسٹی ون ٹائمز اکسٹھ مرتبہ سکسٹی ون ٹائمز اس دعا کو پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے سات سو چیاسی مرتبہ سیون ہنڈرڈ ایٹی سکس ٹائمز اس دعا کو پڑھ لینا ہے آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے اپنے پاپ پانی رکھ لینا ہے اس پانی پر بھی اس کو دم کر دیں جو آپ نے پڑھا ہے اور خود بھی پی لیں گھر والوں کو بھی استعمال کرا دیں پانی اور جو ہے آپ نے دو بیس تیس روپے کی ٹافیاں لے لیں میٹھی سے اور ان کے اوپر جو ہے وہ دم کر لیں خود کھا لیں گھر میں بانٹنے یا باہر بچوں کو بانٹ دیں تو یعنی کوئی میٹھی چیز بس ہونی چاہیے چاہیے کوئی بھی آپ رکھ لیں ضروری نہیں ٹافیاں ہو اور تھوڑی سی میٹھی چینی رکھ لیں آپ وہ سب استعمال کر لیں کھالیں آپ دیکھئے گا کہ سارا مہینہ آپ کو اللہ پاک کیسے دیتا ہے وہ ہاتون فرماتی ہے دو مہینے کا صرف خرشتہ میرے شور پر اور آج بیس سال ہو گئے ہیں میں انہی دو نفل سے اللہ پاک سے جو ہے گھر بیٹے سب کچھ پا رہی ہوں اب اس عمل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے گھر میں بیٹھ جانا ہے اور بس یہ دو نفل پڑھنے ہیں دیکھیں آپ نے کام کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ نے کام نہیں کرنا آپ نے کام کرنا ہے اللہ پاک اسباب بنانے والا ہے بلکل فارغ ہو کے نہیں گھر میں بیٹھ جانا یہ عمل اصل میں ان کے لئے ہوتے ہیں ان مجبور لوگوں کے لئے ہوتے ہیں جن کا کوئی کمانے کھانے والا نہیں ہوتا جن کا کوئی وسیلہ نہیں ہوتا تو اللہ پاک اس طرح سے ان لوگ کے وسیلے بناتا ہے سبحان اللہ ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو ملیات کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل ایک اون کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ